میرے بھائیو اور دوستو کچھ لوگ اس دنیا میں صرف اس زندگی کو سامنے رکھ کر ترطیب بناتے ہیں اسی کے نافع اسی کی ذلت سے بچنا اسی کی عزت کے پیشے دوڑنا اسی کے مناسب کو سجدے کرنا اسی پہ بک جانا اسی پہ خرید اسی پہ فروخت یہی میں یارِ عزت یہی میں یارِ ذلت اس کے آنے پر خوش اس کے جانے پر ناراض ان اعطی رضی وَإِلَّمْ يُعْفَى سَخِفَى ملتا رہے بڑا خوش نہ ملے بڑا ناراض یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا صرف اٹک کو جانتے ہیں وَهُمْ عَنِ الْآخِرَتِهُمْ غَافِلُونَ اور آنے والی زندگی سے بِلْكُلْ نَاعَشْنَا اور غَافِلَ ہیں اس وقت ایک جمعِ غفیر ایسے ہی لوگوں کا ہے جن کے سامنے یہ مٹ جانے والا جہان ہے جس کا بنانے والا خود بتلاتا ہے کہ اس کی حیثیت اس شہنشاہ کے نزدیک ایک ریت کے پانی کی ہے قَسَرَابٍ بِقِعَا يَحْسَبُهُ الظَّمْعَانُ مَآَا حَتَّى اِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْعَا جب اس کے قریب آتے ہیں یہ ساری جنیا چھے برے آزم سات برے آزم اس کا سب کچھ ایسا ہے جیسے تم ریت میں پانی دیکھو اور اس کی تلم میں دوڑ لگاؤ سمجھانے والا تمہیں بتائے کہ آگے پانی نہیں فریب ہے اور پیاس پڑھے گی شاید حلاقت کا موں دیکھنا پڑے وہ کہتا ہے تمہیں مجھ سے حسد ہے تم چاہتے نہیں کہ میں پانی کے چشمہ تک پہنچوں میں مٹھے پانی کے مشکیزیں بھروں تمہیں حسد ہے اس لئے تم مجھے روکتے ہو وہ کہتا ہے مجھے حسد نہیں میں تمہیں حقیقت بتاتا ہوں پھر وہ چلتا ہے وہ سراب آگے چلتا ہے وہ پیچھے دوڑتا ہے وہ آگے چلتا ہے پکارنے والوں کی آوازیں پھر اس تک پہنچ نہیں پاتیں پھر اس کی اپنے احساسات و جذبات کی صدائے باز گشتہ ہے اور اس کی دیوانگی بڑھتی جاتی ہے یہاں تک کہ محلت ختم ہو جاتی ہے جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں بس دیکھنا ہم انہیں غور سے جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا میں تو کوئی اور آگیا ایک طبقہ اس طرح زندگی گزار رہا ہے موت کے بارے میں کہتا ہے موت مٹا دیتی ہے اس کے بعد کچھ نہیں ہے جو کچھ تمہیں بتایا جا رہا ہے یہ سب جھوٹ فریب ہے یہ سب ملاؤں کی باتیں ہیں یہیں جینا ہے یہیں مرنا ہے موت کے بعد کچھ نہیں اَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا طُرَابًا وَعِظَامًا اَئِنَّا لَمَبْعُفُونَ اَوَا آبَاءُنَا الْأَوَّلُونَ ہمارے باپ دادا قبریں بھی ختم ہو گئے ہم مر گئے مٹی ہو گئے گل سڑ گئے اٹھ سکتے ہیں آ جائیں گے کوئی اٹھائے گا کوئی 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 ہے کون اٹھ کے آیا کب اٹھ کر آیا اَئِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرًا قَالُوا تِلْكَ اِذَنْ كَرَّةٌ خَاسِرًا اللہ نے جواب دیا فَإِنَمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدًا فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرًا قرآن عرب پر اترا ہے عجم کے فلسفیوں پر نہیں اترا کہ منطق بھی قرآن سے ثابت کرتے ہیں پھریں دیوانیں یہ عرب کے سادہ لوح چرواہوں پر فطرت کے قریب فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ ایک ڈانٹ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرًا تم سب ایک میدان میں جمع زجرہ کسے کہتے ہیں ڈانٹ یہ ویسے معنی ہے لفظی معنی ہے زجرہ عرب چرواہ ہے بکریاں بھی شراتا ہے موٹ بھی شراتا ہے چرواہے اور جانور میں ایک زبان مشترک ہو جاتی ہے وہ جانور سمجھتا ہے جب چرواہا ایک آواز نکالتا ہے تو وہ جانور چلتا ہے پھر چرواہا آواز نکالتا ہے وہ جانور رکھتا ہے پھر چرواہا آواز نکالتا ہے جانور واپس آنا شروع ہو جاتے ہیں شام کو ایک مخصوص آواز نکالتا ہے اس آواز پر کوئی بکری اس جھاڑی میں کوئی اس جھاڑی میں کوئی اونٹ یہاں کوئی وہاں کوئی ایک آواز دیتا ہے اس آواز سے سالہا سال ہو چکے ہیں اونٹ بکری کے کان آشنا ہیں کہ یہ واپسی کا سائرن ہے یہ واپسی کی آواز ہے یہ ہمارا ساتھی ہمیں واپس بولا رہا ہے تو جو ہی وہ آواز کان میں پڑتی ہے تو یہ جو پالتو جانور اس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں یہ وہیں چھوڑ دیتے ہیں جھاڑی کو چارے کو اور ایک دم واپس آنا شروع ہوتے ہیں ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے وہ سب اکٹھے ہوتے ہیں پھر وہ ایک آواز دیتا ہے تو وہ چھلنا شروع کر دیتے ہیں چرواہے کی یہ مختلف آوازیں ہیں اس میں سے چرواہے کی وہ آواز جس پر جانور واپس آنا شروع کریں اور اس کے پاس جمع ہونو شروع کریں اس کو عربی میں زجرہ کہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں بکھرے ہوئی ہڈیاں دو سیدھا قبریں ہوایں خاک اڑا کے لے گئیں سرلہ زرلہ بکھر گیا اور ہم بے نشان ہو گئے مٹ گئے مٹا دئیے گئے اب کون جمع کرے گا اب کون جمع کرے گا تو اللہ نے ایک لفظ اتا رہا یہ عرب کا بددو جانتا ہے کہ اللہ کیا کہہ گیا ہے تم نہیں سمجھو گے میں نہیں سمجھوں گا عرب جانتا ہے کہ یہ کیا کہہ گیا اور اس لئے تو وہ قرآن کے آگے گر جاتے تھے جب یہ آیت سنی ایک بددو نے اونٹ پہ جا رہا مزی سے جا رہا ایک صحابی قرآن پڑھ رہا فَاسْدَعْ بِمَا تُعْمَرْ وَأَعْرَضْ عَنِ الْمُشْرِقِينَ تو وہ اونٹ سے گرا اور سجدے میں پڑ گیا ایمان والا نہیں ہے مسلم نہیں ہے عرب ہے کلام سمجھتا ہے پوچھو علماء سے اس میں کیا خوبصورتی ہے کوئی پتہ نہیں اس ترجمہ بھی کبھی خسن کو بتاتا ہے ترجمہ سے بھی کسی چیز کا حسن معلوم ہوتا ہے ہاں وہ ابو عبید ہیں کہنے کہو میاں کس سے سجدہ کر رہے ہو کہ یہ جو تُو کلام پڑھ رہا ہے اس کی عظمت کو سجدہ کر رہا فَاسْدَعْ بِمَا تُعْمَرْ ترجمہ ہے جو کہا گیا ہے کھل کے کہہ دو اس میں کیا خوبصورتی ہے اس کی خوبصورتی اس کی اصل میں ہے اس کی اصل میں ہے کہ اس میں کیا حسن ہے جس نے بددو کو زمین پہ گرا دیا اس سجدے میں ڈال دیا زجرہ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَ ایک پکار کون سی اے قریش مکہ روزانہ تمہارے چرواہے تمہارے جانور چرانے جاتے ہیں پھر جب شام ہوتی ہے دن ڈھلتا ہے تو وہ ایک آواز دیتے ہیں اس پر جانور کھچے چلے آتے ہیں تم وہ سیدھا ہڈیاں بن کے بکھر گئے اور تم جانوروں کی طرح کونے کونے میں منتشر ہو گئے فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ پھر تمہارا رب ایک آواز دے گا جیسے جانور کھچا ہوا آتا ہے تم اپنے رب کی آواز پر کھچے چلے آوگے لیکن پھر بھی ایک طبقہ کہتا ہے کچھ نہیں ہے ایسے ہی فضول ہے وہ تو اللہ کوئی نہیں مانتا ایک بے شمار طبقہ جو کہتا اللہ ہی کوئی نہیں تو آخرت کیا چیز ہے جنت کیا چیز ہے جہنم کیا چیز ہے ایک طبقہ وہ ہے جو آخرت کو مانتا ہے جنت پر یقین جہنم کا یقین پر نہ جنت کا شوق نہ دوزت کا خوف اللہ کو مانتا ہے پر اس کی نہیں مانتا رسول کو مانتا ہے پر اس کی نہیں مانتا قرآن کو مانتا ہے پر اسے اٹک میں داخل نہیں ہونے دیتا اسے اپنی زندگی میں آنے نہیں دیتا اٹک نام ہی کیسا ہو اٹک گیا بھائی اگر شاہ یہ اٹک گئی ہے یہ مسلمان ہیں جب شیطان کو اللہ نے مردود کیا تو اس نے اللہ سے بات کی میرے اللہ نے کرم کر کے وہ بات ہم تک پہنچا دی کہ یوں کرنے والا ہے مجھے نکال رہے ہو نا کہاں کہاں سن پھر پہل اس نے مولد مانگ لی تھی کہ مجھے قیامت تک مولد کر لے جا تو کہاں پھر اب سن لے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ سِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ اٹک میں جتنی راہیں تیری طرف جاتی ہیں جو راہیں تیرے در کو جاتی ہیں جو تیرے آگے چھکاتی ہیں جو تیرا بناتی ہیں ہر ہر راہ پہ میں خیمے گار دوں گا اور میں چوکڑی مار کے بڑھ جاؤں گا ثُمَّ لَأَعْتِيَنَّهُمْ مِن بَيْنِ عَيْدِيهِمْ سامنے سے وار کروں گا وَمِنْ خَلْفِهِمْ پیشے سے وار کروں گا وَعَنْ عَيْمَانِهِمْ دائیں طرف سے وار کروں گا وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ بَائِنْ طرف سے وار کروں گا وَلَأَتَجِدْوَاكْثَرَهُمْ شَاکِرِينَ پھر دیکھ لینا اٹک کا کوئی کوئی تیرا بنے گا واقعی سارے میرے ہی ہوں گے تو شیطان سامنے سے کیا وار کرتا ہے اور پیشے سے کیا کرتا ہے اور دائیں سے کیا کرتا ہے اور بائیں سے کیا کرتا ہے اور ہمارے سامنے وہ کب آتا ہے ہمارے سامنے تو ہے نہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میں تیرے بندوں کے سامنے سے حملہ کروں گا کہ سامنے آخرت ہے جہنم ہے جنت ہے اللہ ہے ہمیشہ کی زندگی ہے میں ان کو میں ان پر ایسا جادو کروں گا کہ اس سارے کا انکار کر جائیں گے منکر ہو جائے ہے ہی کوئی تو ایک بہت بڑا طبقہ آج بھی دنیا کا بدقسمت ترین ہے وہ کہتا موت کے بعد کچھ نہیں ہے یہ سامنے سے حملہ ومن خلف ہم پیچھے سے حملہ کروں گا پیچھے سے حملے کا کیا مطلب ہے کہ ایک بہت بڑا طبقہ کہے گا نہیں جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے اللہ بھی ہے رسول بھی ہے قرآن بھی ہے تو وہ اس سے منکر نہیں ہمیں آخرت کا انکار نہیں کروا سکا توحید سے نہیں ہٹا سکا قرآن کے عقیدے سے نہیں ہٹا سکا رسالت سے نہیں ہٹا سکا جنت جہنم سے نہیں ہٹا سکا تو ان کے ساتھ کیا کروں گا ومن خلف ہم پیچھے سے حملہ کروں گا پیچھے کیا ہے ہر آنے والا پل اور لمحہ مجھے آخرت کے قریب کر رہا ہے اور دنیا کو پیچھے کر رہا ہے دنیا کو پیچھے کر رہا ہے اور آخرت کے طرف دھکیر رہا ہے یہ میرے پیچھے ہے اور آخرت میرے آگے ہے میرے پیچھے دنیا ہیں تو وہ یوں کہہ رہا ہے میرا رب کہ یہ تمہیں اٹک کی زندگی اتنے خوبصورت کر کے دکھائے گا کہ تم جنت کو مانو گے پر طلب نہ کرو گے جہنم کو مانو گے پر خوف نہ کرو گے اللہ کو مانو گے پر اس کی حیبت سے دل خالی ہوں گے رسالت کو مانو گے پر اس کی محبت سے دل خالی ہوں گے قرآن کو مانو گے پر تمہارے گھروں میں موسیقی چلے گی قرآن کی آواز نہ آئے گی مین خیل فہم پیچھے سے دنیا اتنی خوبصورت کر کے دکھائے گا کہ یہ کہے گا جنت ہے دوزخ ہے دعا کرو دعا کرو اللہ جنت دے دعا کرو اللہ دوزخ سے بچائے لیکن کچھ کرے کچھ کرے تو اٹک اس کو اٹکا دے گا یہ بھی ہے وہ بھی ہے یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے تو اس سے جنت بھولائے گا اس سے جہنم بھولائے گا اس سے اللہ کی پیشی بھولائے گا یہ پاکستان کی کمزور ترین تھکی ہوئی عدالتیں جہاں جھوٹ کا راج ہے سچ نام کی شے کوئی نہیں جہاں عام تو پانچ اونگلیاں برابر نہیں پر جہاں قاضی کا کلم بک جاتا ہو فروخت ہو جاتا ہو جہاں کا وکیل قاتل کو بھی پناہ دینے کے لیے فیس کچھ لالش میں دلائل کے امبر لگانے کو تیار ہو اور زمینیں لوٹنے والے عزتیں لوٹنے والے لوگوں کی عزتوں سے کھیلنے والوں کا بھی وہ وکیل بننے کو تیار ہو اس دھرتیک پہ انسانوں کا زندہ رہنا ہی بڑک اللہ کا رحم و کرم ہے ورنہ پتہ نہیں آسمان سے پتھر برستے یا زمین نگل جاتی یا آسمان ٹوٹ پڑتا یا ہوائیں پاگل ہو جاتی یا دریاء بپر جاتے یا سمندر اچھل جاتے یا پتھر برس جاتے یا بجلیاں چمک جاتی جس دیس میں ظلم ہوتا ہے وہ دیس تواہی کے آخری کنارے تک پہنچ کے رہتا ہے بجلی کی کمی سے تباہ نہیں ہو رہے ہو ظلم کی وجہ سے تباہ ہو رہے ہو ہمارا غریب بھی ظالم ہے ہمارا مالدار بھی ظالم ہے ہمارا طاقتور بھی ظالم ہے اور ہمارا کمزور بھی ظالم ہے آئے 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 کیا رحم والا نبی آیا کیا عدل والا نبی آیا اور کیا امت نے ظلم و ستم کہ خون کی ندییں بہا تھیں ندییں بہا تھیں ان جھوٹی عدالتوں میں پیش ہونا ہو تو لوگ تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں وہ احکم الحاکمین کی عدالت و جاء ربکا والملک صفا صفا آج اللہ آ رہا ہے فرشتے بھی آ رہے ہیں و جیئے یوم اذن بجہنم آج جہنم بھی آ رہی ہے یوم اذن یتذکر الانسان آج اپنا کیا تجھے یاد ہوگا و انہا لہو الذکرہ پر آج کا یاد تجھے کامنا آئے گا یقول اب تو کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی کاش آج کے دن کے لئے کچھ میں نے جمع کیا ہوتا آگے بھیجا ہوتا ختم آج حسرتوں کا دن ہے تیری آج تیرا آنسو کسی کام کا نہیں آج کام کا ہے اس دن کام کا نہیں منخلفہم منخلفہم اتنا خوفناک منظر قائم ہونے والا ہے حضرت امہ عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ہمیں یاد رکھیں گے قیامت میں کہا لیکن ایک موقع ایسا آئے گا جب ہر کوئی دوسرے کو بھول جائے گا یعنی اوروں کی بات فرما آپ تو ہر پل میں امت کو یاد رکھیں گے یہ عام گفتگو فرما رہے ہیں کہ عام انسان عام انسان ایک وقت ایسا آئے گا جب کوئی کسی کو یاد نہ رکھے گا جب اللہ کہے گا تاریخ جمیل کو حساب کے لئے بولایا جائے جب یہ فرشتے اس کو گردن میں ہاتھ دے کر اللہ کے درباق کی طرف گھسیٹیں گے تو یہ وہ پل ہے یہ کہے گا میری ماں میرا باپ میری اولاد میرے رشدار ساری انسانیت جہنم میں چلی جائے اور میں بچ جاؤں یہ وہ لمحے ہے جب کوئی کسی کو یاد نہیں کرے کوئی کسی کو اس وقت دیکھنے کی جرت بھی نہ کر سکے گا کہے گا آپ پہ اللہ معاف کرے گا اللہ آپ پہ معاف کرے گا اللہ آپ پہ بخشے گا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ پیشے سے حملہ کر رہا ہے دنیا کا حسن جمال جلال عزت اقتدار کرسی قلم مال دولت یہ رنگ برنگ یہ انشکلیں یہ شہریں یہ مورتیں یہ صورتیں یہ تھاک تبلی کی یہ موسیقی یہ پائل کی چھنکار یہ سب کچھ اس کو ایسا مست کرے گا اللہ آپ پہ بخشے گا اللہ آپ پہ بخشے گا وَعَنْ اَعْمَانِهِمْ پہلے عَنْ شَمَائِل کو پہلے بتا عَنْ شَمَائِل شَمَائِل تو آزان ہے شراب زنا رشوت ظلم قتل چوری ڈاکہ فریب فراڑ جھوٹ نابطل کی کمی ماباپ کی نافرمانی شادی کر کے زنا کرنا بیوی سے بدتمیزی بھائیوں سے بدتمیزی بہنوں سے بدتمیزی بہنوں بیٹیوں کو حق نہ دینا بیٹیوں کا حق بھی بیٹوں کے نام کر دینا جھوٹے حلف نامیں داخل کر کے ساری جہدادے بچوں کے نام لگا دینا یہ الٹے لٹکا دیے جائیں گے محشر کے میدان میں یہ انہیں بچیوں کا حق کھایا یہ سارے قبیرہ گناہ سارے قبیرہ گناہ ادھر یہ یہ الٹے ہاتھ والا گناہ لکھتا ہے سیدھے ہاتھ والا نیکیاں لکھتا ہے ان شمائل کا مطلب ہے کہ ان سارے گناہوں میں پھسا دوں گا کچھ لوگ ایسے ہوں گے وہ آخرت کو یاد رکھیں گے وہ دنیا کے چکر میں نہیں آئیں گے وہ شراب زنا جھوٹ فریغ فراد سود رشوت کے قریب نہیں جائیں گے ہر پل اللہ کے فرما بردار ہوں گے انہیں کیسے مار دے گا نیک بیبیاں نیک بندے نیک عورتیں نیک مرد انہیں کیسے گو آپ علم والے تبلیغ والے تصویر والے ذکر والے اور حج والے اور عمرے والے اور لنگر خانے شلینے والے اور دیاندار افزر اور سچا افزر اور ناپ طول میں صدق اور امانت سے چلنے والا تاجر انہیں کیسے پکڑے گا ان ایمانہم ان ایمانہم شیطان کا سب سے خوفناک وار بتا رہا ہوں ان کو نیکیوں کے تکبر میں بھنسا دے گا یہ ہر وقت اوروں پہ تنقید کریں گے اللہ کا فضل ہے میرے گھر میں ایک روپیہ حرام کا قبی نہیں ہے کہ دیکھو اس کمبخت کو سارا دن رشوت لیتا ہے یہ اس کی حلال میں پشاب آ رہا ہے دودھ کے مٹکے میں پشاب آ رہا ہے دودھ کے مٹکے میں پشاب آ رہا ہے اللہ کا فضل ہے ہمارا ترازو جھکتا تھولتا ہے آج تک کبھی غلل نہیں دولا اس کمبخت کو دیکھو سارا دن ڈنڈی مارتا ہے یہ دودھ میں پشاب جا رہا ہے دودھ میں پشاب جا رہا ہے یہ بے پردھ عورتیں یہ نافرمان عورتیں یہ ایسی آوارہ عورتیں ہمارا کوئی سر کا بال نہیں دے سکتا ہم ایسی پردہ دار ہیں اور یہ بازاروں میں ناشنے والیاں یہ ایسی آوارہ یہ ایسی کمبخت یہ کیا رہا ہے دودھ میں پشاب جا رہا ہے نیکی کے تکبر میں پھنسا دیتا ہے جتنے نیک لوگ ہیں میں نے ان کو اس میں مرتے دیکھا ہے کوئی لاکھوں میں ایک دیکھا جو بچا کوئی لاکھوں میں ایک دیکھا جو بچا ورنہ علماء اور تبلیغ اور تصوف اور خانکاہیں اور صالحی اور صالحات ایسے شیطان نے باندھ کے مارا ہے کہ لاکھوں میں کوئی ایک نظر آتا ہے جو نیکی کر کے بھی بیٹھا رو رہا ہو اور اوروں کے عیب سے اندھا بن جائے اوروں کے عیب سے وہ وہ بہرہ بن جائے اور اوروں کے عیب سے وہ گونگا بن جائے نہ وہ سنتا ہو نہ وہ بولتا ہو نہ وہ کہتا ہو نہ وہ دیکھتا ہو ایسا کوئی لاکھوں میں ایک وہ جو لاکھوں میں ایک ہیں ان کی وجہ سے یہ آسمان روشنیاں دے رہا ہے اور دھرتی خزانیں اغل رہی ہے اور دریاں بہ رہی ہیں یہ بھی اٹھ گئے تو پھر پتھروں کی بارش کا انتظار کرو پھر زمینوں کے پھٹ جانے کا انتظار کرو پھر ہوایں بے لگام ہونے کا انتظار کرو میرے اللہ کی کسی سے رشتے داری نہیں ہے میرے نبی نے کہا فاطمہ میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے لیکن 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 ساتھ ہی کہا میری بیٹی فاطمہ جہنم سے خود بچنا نبی کی بیٹی ہونے کے دھوکے میں گرفتار نہ ہونا جنت کی عورتوں کی سردار کو جب یہ کہا جا رہا ہے جنت میں نور کی چمک اٹھے گی تو جنت ہی کہیں گے فرشتوں سے یہ چمک کیسی ہے تو بڑی زبردست ہے جو ساری جنت رشاہ گئی ہے یہ چمک کیسی ہے تو فرشتے کہیں گے اوپر جنت الفردوس میں علی و فاطمہ بیٹھے ہیں وہ کسی بات پہ مسکرائیں ہیں ان کے دانتوں سے جو نور نکلا ہے اس نے ساری جنت کو روشن کر دیا ہے اور پھر میرا نبی کہتا ہے یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسکی من النار فانی لا اغنی عنکی من اللہ الشیعہ اے فاطمہ محمد کی بیٹی اللہ کی پکڑ سے خود بشنا اگر اللہ نے پکڑا تو میں نہیں تمہیں چھوڑا سکتا یہ فضائل کون سنا رہا ہے؟ یہ بھی تو خود سنا رہا ہے کہ ان کے دانتوں کے نور سے جنت رشن ہو جائے گی اور پھر قانون بتا رہا ہے کہ کوئی اٹک کا کوئی اٹک کا جنہید وغدادی کوئی اٹک کی رابعہ بس رہی وہ نیکی کے تکبر میں مبتلا نہ ہو جائے کوئی علم کے نکتے بتانے والا اور کوئی گریں کھولنے والا اور کوئی فصاحت و بلاغت کے جوہر دکھانے والا وہ کہیں تکبر میں مبتلا ہو کر اپنے پاؤں پہ خود کل ہاری نہ مار بیٹھے نیکی نہ کر کے بھی جہنم میں جا رہا ہے یہ شیطان کا سب سے خطرناک وار ہے کہ نیکی کا گھمنڈ اور میری بات یاد رکھنا پیسے کا تکبر تھوڑا ہوتا ہے اور نیکی کا تکبر بہت زیادہ ہوتا ہے مال ہے کہ مال تو مچھر کا پر ہے تو اس کا تکبر بھی اس کے لحاظ سے ہے علم اور تقوی اور نیکی یہ تو اللہ کا نور ہے اس کا تکبر اس کے لحاظ سے آتا ہے جس کی زبان اوروں کے عیب پر کھلی ہوئی ہے جو اوروں کے عیب تارتا تکتا ہے جو اوروں پہ زبان لمبی کرتا ہے جو اوروں کے عیبز ان کے مزے لیتا ہے یہ سمجھ جائے کہ اس کے دل دماغ میں اپنی نیکیوں کا تکبر بسا ہوا ہے اس کے بھی مردود ہونے کا خطرہ ہے جسے شرابی اور زانی کے پکڑ جانے کا خطرہ ہے اس کے بھی پکڑ جانے کا خطرہ ہے شیطان نے کوئی نیکوں کو چھوڑنا دھوڑا ہی ہے ہر ایک پروار کرتا ہے بڑے خوفناک طریقے سے تو بھائیو ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے موت کے بعد زندگی تو ہے پر تیاری نہیں کرتا اور اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو دنیا کو گزرگاہ سمجھیں اسے مسافر خانہ سمجھیں اسے مچھر کپر سمجھیں اسے دھوکے کا گھر سمجھیں اسے مکڑی کا جالہ سمجھیں اسے سرائے اسے سرائے اور اور راستے کی راستے کا چھاؤں سایہ دار درخت دیکھیں اور اپنی منزل کی طرف کو چلتے رہیں راہی کو راہ سے واسطہ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ وہ منزل تک پہنچاتا ہے راہوں میں رے توڑے یا آگے چل کے چمن اور گلستان مہکیں وہ اپنی منزل کی طرف روان دماغ ہوتا ہے ایک طرز زندگی یہ ہے کہ یہی سب کچھ ہے یہ غلط ہے یہ غلط ہے یہ غلط ہے قرآن پکار رہا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم ان الاخرت ہم غافلون قرآن پکار رہا ہے اولائکہ کالانعام بلہم عدل یہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بہتر ہیں قرآن کہہ رہا ہے بلدارک علمهم فی الاخرہ بلہم فی شک منہ بلہم منہ عمون یہ آخرت کے بارے میں دیوانی ہیں انہیں کچھ خبر نہیں موت کے بعد کیا ہونے والا ہے یہ اسی پر راضی ہیں اسی پر راضی ہیں تمارا بہت تجارتہم وما کانو محتدین آئے ہائے کیا خوبصورت مثال ہے ایک تاجر کو نقصان ہوتا ہے قابل ورداشت ہوتا ہے ایک تاجر کی راست ہی چلی جائے تو ناقابل ورداشت ہوتا ہے ایک نفع میں نقصان ہونا یا ایک سودے میں گھاٹا پڑ جانا راض محفوظ ہے اور دوسری حلاکت اور آخری نقصان کی شکل یہ کہ راض سے ہی اڑ جائے راض سے ہی اڑ جائے تو لکہ رہے فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتَهُمْ انہوں نے سودے میں بھی گھاٹا کھایا وَمَا هَمْ بِمُحْتَدِينَ اور یہ ان کی راض بھی اڑ گئی ان کا اصل بھی گیا ان کا نفع بھی گیا ان کا اصل بھی گیا ان کا نفع بھی گیا مَنْ کَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ اَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَصُونَ اُولَئِكَ الَّذِينَ نَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةَ إِلَّا النَّارَ وَحَبِطَ مَا صَنْعُوا فِيهَا وَبَاطِلُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ جو مجھ سے دنیا کے طلب گار ہیں میں موت سے پہلے آؤ آؤ لے جاؤ لے لو جتنا چاہتے ہو لے لو لیکن موت کے بعد جہنم کے سوا کچھ نہیں تمہارے لئے سنو اپنے نبی کی دعا اپنے صحابہ کو دیکھا اللہ مَئِنَّهَمْ وَعَرَاتٌ فَقْصَهُمْ اللہ میرے صحابہ ننگے ہیں کپڑے پہنا جاؤن فَأَشْبِعْهُمْ یا بھوکہ انہیں کھانا کھلا اپنے صحابہ اپنی امت امت کے لئے جو ہو رہی ہے یا اللہ انہیں کپڑے پہنا یا اللہ انہیں روٹی کھلا یا اللہ انہیں فاقع سے بچا اور جب اپنے گھر کی باری آئی اور اپنی اولاد کے لئے دعا کی تو یوں فرمایا اللہم مجعل رزق آل محمد قوتا اے اللہ آل محمد کا رزق تھوڑا کر دے تھوڑا کر دے اے نصر سبز ہوں تاکہ بھا یہ تیرے ہی شوق میں زندگی گزار کے آ جائیں آل محمد کا رزق تھوڑا کر دے اپنے گھر کے لئے کوئی تنگی مانگتا ہے اپنے گھر کے لئے کوئی پریشانی مانگتا ہے ساری پریشانیوں کو اپنے گھرے کٹھا کر لیا ہے سارے دکھ درد اپنے گھر لے لئے ہیں تو میرے بھائیو اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو موت کے بعد کی زندگی کو سامنے رکھ کر چلتے ہوں جو اس دھوکے سے اس فراد فریف سے بچ کر گزرتے ہوں وہ زندگی موت کے بعد شروع ہو رہی ہے یہاں نہیں ہے حضرت علی کا فرمان ہے الناس و نیام اذا ما تنتبہو لوگ سوئے ہوئے ہیں جب مریں گے تو آنکھ کھل جائے گی عدد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے لا خیر فی خیر بعدہ النار ولا شر فی شر بعدہ الجنہ وہ عزت عزت نہیں جس کے بعد جہنم ہو وہ کامیابی کامیابی نہیں جس کے بعد جہنم ہو وہ رزق رزق نہیں جس کے بعد جہنم ہو اور وہ مصیبت مصیبت نہیں جس کے بعد جنت ہو وہ پریشانی پریشانی نہیں جس کے بعد جنت ہو وہ دکھ دکھ نہیں جس کے بعد جنت ہو اگر جنت ملی تو ہر دکھ درد چن لیے گئے اگر جہنم میں جلا گیا تو ہر شئے برباد ہو گئی میرا اللہ ایمان والی کی زندگی اس طرح دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ موت کو سامنے رکھ کر چلے یہ آخرت کو سامنے رکھ کر چلے یہ اولاد کو سامنے رکھ کر نہ چلے یہ اللہ کو سامنے رکھ کر چلے کہ زندگی وہ ہے جو آگے آنے والی ہے موتو قبل انت موتو کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ عد نفسک من اہل القبور عبداللہ بن عمر اپنے آپ کو مردوں میں شمار کیا کر کہ نہ آنے کی خوشی نہ جانے کا غم نہ بلندیوں کی خواہش نہ پستیوں کی پریشانی عد نفسک من اہل القبور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر موتو قبل انت موتو مرنے سے پہلے مر جاؤ تو تمہاری ترجیحات تبدیل ہو جائیں گی اپنے آپ آخرت تمہارے سامنے آ جائے گی زندہ سے کیا پوچھتے ہو وہ تو نشے میں ہے پر خاص طور پر جوانی ہو تو نشہ دوبالہ ہے بلکہ سیبالہ ہے پھر تو اس کا کیا پوچھنا ہاں جسے موت جھٹکا دے جسے موت اللہ دکھائے اس سے پوچھو زندگی کی کیا حقیقت ہے اور زندہ رہ کے مرنا یہ کیا چیز ہے مرنے والوں سے پوچھو مویندگل جنے کی جانن سو جانن جو مردہ ہو کسی مرنے والے سے پوچھو کہ اس قائنات کی کیا حقیقت ہے میرے اللہ نے مجھے بیمار کیا میں نے موت کو دیکھا مجھے یہ حدیث پہلی دفعہ سمجھ میں آئی اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو کہ اتنا مجمع ہو تو تو تکبر میں نہ آئے تیرے موں پہ کوئی تھوک دے تو تو اپنی زلط معصوص نہ کر کہ میت کے پر وحوہ وحوہ کے نعرے لگاؤ تو وہ بے نیاز ہے کھڑے مارو وہ بے نیاز ہے کبر میں ڈالو وہ بے نیاز ہے پانی میں بہا دو وہ بے نیاز ہے اس کی شان کے قصی دے پڑو وہ بے نیاز ہے اس کو گالی گلو سے اور اس کو بدعوں سے لات دو وہ بے نیاز ہے حضرت علی کا فرمان ہے فَإِنْ قَطَعْتَ يَوْمًا مِنَ الْعَيْشِ مُدَّتِ فَإِنَّ غِنَاءَ الْبَاقِيَاتِ قَلِيلُ اسی کا ترجمہ ہے ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے تہے خواک ہم تو اکیلے رہیں گے عزت اور زلت سے بے نیاز ہو کر زندگی گزارو روئیوں سے بے نیاز ہو کر زندگی گزارو حضرت علی کا فرمان ہے اپنے بیٹے حضرت حسن کو وسیعت لکھوائی جب حالات میں گھیرا تو وسیعت لکھوائی کہا میرے بیٹے میرے بچوں احی قلب کا بالموعظہ اس دل کو زندہ رکھنا یہ اٹک والوں کو پیغام ہے یہ ساری دنیا کے ایمان والوں کو پیغام ہے دل کو زندہ رکھنا کیسے ٹونک سے آپریشن سے نہیں قرآن سے دل قرآن سے زندہ رہتا ہے اور جو ہائے ہائے آنکھ مہینوں قرآن نہ دیکھے اس کا دل کیسے زندہ ہوگا پورا سال گزر جائے قرآن کی ایک سطر نہ پڑے وہ دل کیسے زندہ ہوگا رمضان کے مہینے میں بھی قرآن نہ سنیں وہ دل کیسے زندہ ہوگا احی قلب کا بالموعظہ یہ ان کو کہہ رہے ہیں جن کے دل پہلے ہی زندہ ہیں ماں کا دودھ ابھی نہیں چھوٹا اور میرا نبی کہہ رہا ہے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں ابھی ماں کا دودھ نہیں چھوٹا ابھی شہادت کے مرتبے باقی ہیں ابھی وہ بلند چھوٹیاں سر کرنی باقی ہیں اور اس سے پہلے اعلان ہے اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں جو ان سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار فرما اور جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ اللہم انی احبہما فا احبہما وا احب من احبہما اللہ میں ان اپنے بچوں سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار کر اور جو ان سے پیار کرے اس سے بھی پیار کر جو ان سے بغض رکھے ہیں ان سے تو بغض رکھ ان کو کہہ رہے ہیں والد محترم میرے بچوں دل کو زندہ رکھنا کیسے بالموعظہ 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 قرآن سے دل زندہ ہوتا ہے یہ خمیرے سے یہ دوال میسک سے یہ خمیرہ عبریشم اور یہ میں تو خود دل کا مرض دیکھ شکا ہوں ہاں ہاں دل کو زندہ رکھنا کیسے ابباجان کہ میرے بچوں قرآن سے دل زندہ رکھنا جو دل قرآن سے عاشنہ نہیں ہے وہ مر چکا ہے وہ اس وردی میں ہو یہ تو بچارہ سپائی کھڑا ہوا ہے وہ آئی جی ہو وہ صدر پاکستان ہو وہ شہر کا ڈی سی ہو وہ کمیشنر ہو وہ چار سٹار والا جرنیل ہو وہ چھے برعظم کا بادشاہ ہو اگر وہ قرآن کے ساتھ نہیں لگا تو اس کا دل مر چکا ہے ہائے ہائے اگر تیرا دل قرآن میں نہیں لگتا تو فصل اللہ ان یمن علیک بقلب فینہو لا قلب لک اگر تیرا دل قرآن میں نہیں لگتا تو مانگ اللہ سے اللہ تجھے دل عطا فرمائے تیرا دل مر چکا ہے اکثر نوجوان بیٹھے ہو سورہ دن کام کام پیسہ ہی بڑھاؤ پیسہ ہی بڑھاؤ کیا جوانی اس لیے ملئے کہ پیسے پہ لگا دو گاڑیاں خریدو نئی گاڑی آگئی ہے نیا موڈل آگیا ہے بڑا گھر بنانا ہے فارم ہاؤس بنانا ہے ساری جوانی لگا دی اور موت آئی تو خیلی ہاتھ خیلی ہاتھ میں نے تو موت کو دیکھا ہے مر کے جیا ہوں میں جیسے جنیا کو دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے ہو میں آج زبان سے نہیں بول رہا ہوں میں ٹوٹے دل سے بول رہا ہوں میری اسے خطابت نہ سمجھو یہ میرا نوحہ ہے یہ میری فریاد ہے میری آہیں ہیں جو الفاظ بن کے تمہاری طرف منتقل ہو رہی ہیں ہاں میرے اللہ نے میرے اوپر رحم کیا مجھے سخت بیماری دے کر میرے اوپر کرم کیا مجھے یہ جھٹکا نہ لگتا تو میں وہ نہ سمجھتا جو میں چالیس سال قرآن پڑھ کے بھی نہ سمجھا چالیس سال حدیث پڑھ کے پڑھا کے نہ سمجھا سب سے بڑی کتاب بخاری ہے میں پڑھا کے وہ نہیں سمجھا جو میں چھ گھنٹے میں سمجھا سب سے بڑی آسمانی کتاب قرآن ہے میں بول کے سنا کے پڑھا کے وہ نہیں سمجھا جو ان چھ گھنٹوں میں میں سمجھا ہوں کہ جب موت میں مجھے نظر آ رہی تھی اور نو ڈاکٹر کے چہرے مایوس تھے میرا سگا بھائی دل کا بہترین ڈاکٹر ایک کونے میں کھڑا رو رہا تھا کہ ہم میرے بھائی کے بچنے کی کوئی شکل نہیں ہے اب موت ہے یا کوئی موجزہ ہے ڈاکٹر کے ہاتھ میں اب کچھ نہیں ہے میں نے اتنے قریب سے موت کو دیکھا ہے عدہ نفس کا من اہل القدور میں نے کہا تھا یا اللہ بس میں آج کے بعد ایسے روں گا جیسے مردہ نہ کسی کی وہوا کی پروہ نہ کسی کی گالی گلوچ کی پروہ مجھے نہیں پتا تھا جلدی میرے امتحان ہو جائے گا چند دن پہلے ایک آج میں نے زلط کی آخری حد دکھا دی آخری حد میں تمہیں تفصیل کیا بتاؤں لیکن یہ بتا رہا ہوں زلط کی آخری حد دکھائی اور میں اس وقت سوچ میں پڑ گیا یہ تو میرے امتحان ہو رہا ہے کہ میں نے کہا تھا ہا کہ میں آج کے بعد اپنے آپ کو مردہ تصور کر کے زندہ رہوں گا تو اگر میں مر چک ہوں تو یہ مجھے گالیاں دے رہا ہے تو دیتا رہے میں تو ہوئی نہیں میں تو مردہ ہوں آئے 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 اللہ نے مجھے اتمنان بخشا مجھے پتہ نہیں میں کل فیل ہو جاؤں اس کا میرے میں دعویٰ نہیں کرتا ہوں لیکن ابھی میں پاس ہوا کہ میں نے چالیس سال میں ایسی زلط نہیں دیکھی جیسے اس بندے نے زلط جکھا دی اور میں مسکراتا رہا ہستا رہا بڑا مزا رہا ہے مدت سے آرزو تھی سیدھا کرے کوئی ہر وقت واوائی سن رہے ہیں تو میں نے کہا عدہ نفسکہ من اہل القبور تاریخ جمیل تُنہیں عید کیا تھا کہ تُو مردہ بن کے زندہ رہے گا موتو قبل انت موتو تُنہیں کہا تھا کہ میں مرنے سے پہلے مر جاؤں گا تو یہ تمہیں گالیاں دے رہا ہے نا تُو یوں سمجھ تُو مر چکا ہے اور میرے اللہ نے میرا سینہ ٹھنڈا کر دیا غصے کی آگ بجھ گئی رد عمل ختم ہو گیا اور وہ جو اندر میں ایک آگ لگتی ہے جواب دینے کیلئے وہ ایسے بجھ گئی ایسے بجھ گئی جیسے چند آگاروں پر پورا ڈول پانی کا ڈال دو تو انگاریں ہی پگھل جاتے ہیں آپ کا بجھنا کیا ہے عدہ نفسکہ من اہل القبور ایسے روجہ سے مر گیا تو تمہاری ترجیحات خود بخود بدلیں گی کوئی افسر رشوت نہ لے گا کوئی وکیل ظلم کا کیس نہ لے گا کوئی قاضی کلم نہ بیشے گا کوئی عورت بے پرد ہو کر نہ آئے گی بازار میں کسی کی بیٹی کسی کی بیٹی سٹیج بے نہ ناچے گی کوئی حرام راستوں سے کے رزق نہیں کمائے گا کوئی حرام راستوں سے کے رزق نہیں کمائے گا کوئی نماز نہ چھوڑے گا کوئی روزہ نہ چھوڑے گا کوئی مان باپ کا نافرمان نہ ہوگا کوئی مال کی نشے میں مقتلا نہ ہوگا لیکن میں کیا کروں یہ کمبخت زندگی دھوکہ دے جاتی ہے دھوکہ دے جاتی ہے دھوکہ دے جاتی ہے یہ دھوکے کا گرہ ہے یہ مچھر کا پرہ ہے یہ مکڑی کا جالہ ہے میں یہ کہا کرتا تھا لیکن میں اپنے دل سے بول رہا ہوں اگر اس لمحہ میں نوڈ ڈاکٹر کہہ رہے تھے تارک جمیل کے بچنے کی شکل کوئی نہیں کوئی موجزہ ہو جائے تو وہ الگ بات ہے میڈیکل سائنس فیل ہو چکی ہے پہلے بھی میڈیکل سائنس کو اللہ نے فیل کیا میں وہ آدمی ہوں جو بیس سال سے ایک وقت کھانا کھاتا ہوں بیس سال سے ایک وقت کھانا کھاتا ہوں اور پانچ کلومیٹر روزانہ پیدل چلتا ہوں اور پونہ گھنٹہ سخت یوگا ورزش کرتا ہوں مٹھا نہیں کھاتا بوتلیں نہیں پیتا مشروب نہیں پیتا کوئی بد پریزی نہیں کرتا اور اللہ نے میرے اوپر وہ دل کا دورہ بھیجا کہ نو ڈاکٹر کہنے لگے یہ آخری شئے اس کو کہتے ہیں گلوبل اٹیک دل کے چار خانے ہیں دل کا دورہ تک اسی ایک خانے پر یا دو پر میرے چاروں خانوں پر اللہ تعالیٰ نے عمر تاری کر دیا اور عمر کو نافذ کر دیا اور موت کے دروازے کھول دیے ظاہری طور پر ابھی بند تھے جب کھولتے ہیں تو پھر بند نہیں ہوا کرتے میں موت کے موں سے نکلا ارے موت نے موں کھولا ہی نہیں تھا میں مرتے مرتے بچا تو بچتے بچتے مر ہی جانا ہے آج بچا تو کل بھی بچوں گا پھر مریدوں جانا ہے مرنا تو اصل ہے مر جانا تو اصل ہے جب مر جانا ہی اصل ہے تو عزت اور ظلت کے بکھیڑوں سے اوپر دیکھو مال کی دور سے اوپر ہو کر دیکھو جوانی کے نشے سے بالا تر ہو کر دیکھو جاؤ ٹوٹی قبریں شکستہ ویران حویلیاں دیکھو قریب ہے تمہارے ٹیکسلا دیکھو یہاں پانچ ہزار سال پہلے بہت بڑی تحجیب تھی وہ ترکی تک ٹیکسلا کے بادشاہ کے حکومت تھی آج ان کی قبروں کے نشانی چند کھندر بتا رہے ہیں دیکھو مجھے جو دیدہ ہے عبرت نگاہ ہو ہاں ہاں دیکھو تو گھرس حوث کو چھوڑ میاں متدیس بدیس پھرے مارا کزاک اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا کیا بدیہ پھینسہ بیل شدر کیا گونی پلا سر بھارا کیا گیہوں چاول موٹ مٹر کیا آگ دھوان اور انگارا سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا ہاں بنجارا جا رہا تھا اللہ نے موڑ موڑ دیا جب سگا بھائی کہہ رہا بچنے کی امید کوئی نہیں ہے وہ سامنے نہیں آرہا ڈاکٹروں کو پیچھے چھپ کے کھڑا ہوا ہے کہ میں بھائی کو مرتے دیکھ نہیں سکتا اب میرے اللہ نے میری بیس سالہ بیس سالہ صحت کی محنت کو یوں اڑا دیا یوں اڑا دیا اب پھر جب سارے نا امید ہو گئے اور میرے مرنے کا انتظار کرنے لگے تو پھر اللہ نے اپنے قدرت کو ظاہر فرمایا اور قرآن کی یہ آیت میرے دل میں اتر گئی میں بیس سال سے اس آیت کو بیانوں میں بیان کر رہا ہوں لیکن آج میں اور طرح بول رہا ہوں کہ میرا رب کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندوں یہ ساری مخلوق 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 اور اللہ کے سوا سب مخلوق ہے سنو سنو اپنے رب کا پیغام سنو پھر بڑوں میں پانی پڑ جاتا ہے سانس پھول جاتا ہے زندگی دو بر ہو جاتی ہے میں اللہ سے دعا کر رہا تھا اگر میرا وقت پورا ہو چکا ہے تو مجھے معاف فرما دے اور اگر باقی ہے تو مجھے معذوری سے بشا کیونکہ میرا بھائی دل کا ڈاکٹر تھا میں اسے بڑی کہانیاں سنتا رہتا تھا فلان کو یوں ہوا پھر یوں دل پھول گیا پھر یوں بیلون بن گیا پھر یوں پھرپڑوں میں پانی بھر گیا پھر اس کی یوں زندگی تلق ہو گئی کہ یا اللہ میرا وقت پورا ہے تو مجھے معاف کر دے میں تیرے بندوں کے حق میں میں نے کہاں کبھی ازیادتی نہیں کی میں نے ظلم نہیں کیا میں تیرے بندوں کی غیبت نہیں کرتا میں غیبت نہیں سنتا میں غیبت نہیں بولتا میں تیرے بندوں کے عیب نہیں دیکھتا مجھے کوئی سنانا بھی چاہے تو میں نہیں سنتا میرا چھوٹا ہو میں اسے بانٹ دیتا ہوں میرا برابور میں اسے چھپ کرا دیتا ہوں میرا بڑا ہو کوئی تو میں سنتے ہوئے استغفار کرتا ہوں اور معافی مانگتا ہوں کہ یا اللہ تیرے بندے کی مجھے کمی سننی پڑ رہی ہے مجھے معاف فرما دے اوکھا پرچا ہے انسانوں کے حقوق میں کہا یا اللہ تیرے بندوں کے بارے میں میں نے کسی کا کس بار ظلم زیادتی نہیں کی ہوئی لوگوں کی وہاں وہاں سے مجھے کبھی دھوکہ نہیں لگا مجھے اپنی بڑھائی کا کبھی احساس نہیں ہوا یہ نہ سمجھنا میں فخر سے بتا رہا ہوں میں مرہ ہوا ہوں مرہ ہوئے کا کیا فخر ہے میں موت کی سرسراہٹ کو سنا ہوا ہے یہ مجھ میں مجھے آپ دھوکہ نہیں دے سکتے اللہ کے فضل سے میں دعوانی کر رہا ہوں اللہ کی نعمت بتا رہا اما بنعمت رب کا فحدث میرا رب کہتا ہے تجھ پر کوئی انعام کروں تو لوگوں کو بتایا کر میرا رب کا میرے اوپر انعام ہوا ہے ان مجموع سے مجھے دھوکہ نہیں ہے مجھے پتا ہے اکیلی میت میری قبر میں جائے گی اکیلے تارک جمیل سے سوال ہونے والا ہے تم میرے کچھ نہیں کر سکتے ہو تمہاری آہ اور واہ مرنے والے کو کیا نفع اور نقصان دے سکتی ہے مرنے سے پہلے مر جاؤ انہیں تو بڑے گھاٹے دیکھنے پڑیں گے نکلو اس دنیا کے دھوکے سے اس کو کماؤ ضرورت کے لیے فخر کے لیے نہیں بڑائی کے لیے نہیں تغبر کے لیے نہیں حلال کمانے کے لیے کماؤ بچوں پر خرش کرنے کے لیے کماؤ بیوی پر خرش کرنے کے لیے کماؤ غریبوں پر خرش کرنے کے لیے کماؤ لیکن بڑا سردار کہلانے کے لیے مت کرو ورنہ اللہ مچھر سے زیادہ حقیر بنا دے گا لَا يَمْلِقُونَ لَيْا أَنفُسَهِمْ دَرَّنْ وَلَا نَفْعَ مَنْ کہا یا اللہ میرا وقت پورا ہو گئے مجھے معاف کر دیں میں تیرے بندوں کے بارے میں ہمیشہ ڈرتا رہا ہوں تو نے مجھے غراس سے رسک دیا جہدہ دیں دیں ملازم دیں میں نے کبھی کسی پر زیادتیں نہیں کی میں کبھی کسی نوکر کو نہیں نکالتا ہوں کوئی خود چھوٹ کے چلا جائے تو چلا جائے لیکن تیرے حق میں میری بڑی خیانت ہے بڑی خیانت ہے و تیرے خود فرمان ہے کہ تُو اپنے دروار کے بارے میں بہت مہربان ہے تو میری ایک دیانت ہے وہ قبول کر لے ایک میری خیانت ہے تو معاف کر دیں یہ میں اپنے اللہ سے باتیں کر رہا تھا ایک اور اللہ سے مجھے حدیثیں بڑی یاد آ رہے تھے وہ مجھے ایک اور حدیث یاد آئی کہ جب کوئی آدمی مرتا ہے اور آدمی ہوتا ہے غلط نمبر دو بلکل اور لوگ کہتے ہیں بہت نیک بہت نیک بہت نیک جب اس کی پیشی ہوتی ہے اللہ کے دروار میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے تو معلوم ہے کہ تُو غلط آدمی ہے اگنی سارے میرے بندے تیرے نیک ہونے کی باتیں کر رہے ہیں گوائی دے رہے ہیں کہ تُو بہت نیک ہے حالانکہ مجھے پتا تُو غلط ہے یہ حدیث میں بار بار اللہ کو واسطہ دے رہا تھا اللہ کو یاد تو نہیں کر رہا تھا اس کو تو ہر شئی آدم سے واسطہ دے رہا تھا تجھے تیرے اس بول اور وعدے کا واسطہ یا اللہ کہ تُو یہ کہتا ہے کہ جب کوئی شخص مر کے میرے دربار میں آتا ہے اور تجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے لیکن تیرے بندے کہتے ہیں بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا تو تُو سے فرماتا ہے مجھے تو معلوم ہے کہ تُو غلط آدمی ہے لیکن میرے بندے کہہ رہے ہیں تُو اچھا ہے تو میں اپنے بندوں کی گواہی پر فیصلہ دیتا ہوں اور اپنے علم کو چھوڑ دیتا میں کہا یا اللہ بہر بہت سے لوگ کھڑے باتے کر رہے ہیں کہ بہت اچھا آدمی ہے بہت اچھا آدمی ہے ان کی قبول کر رہے ہیں مجھے نہ پرخنا مجھے پرخا تو میں تو گیا اور اگر میری زندگی باقی ہے تو پھر مجھے یا اللہ معذوری سے بچا معذور ہونے سے بچا اللہ نے نقصان کی ساری شکلیں پیدا کر کے مجھے یوں نکالا کہ ایک ذرے کے برابر مجھے اللہ نے بعد میں تکلیف نہیں ہونے دی دل کو سلوہ میرا بھائی کیے اٹھا کہ پتہ نہیں کیسے ہو گیا لگتا تھا کوئی فرشتے تھے تیرے دل کے اوپر ورنہ جس کو یہ اٹھاک ہوتا ہے وہ بچ کے مرنے سے زیادہ برا ہوتا ہے ما شاء اللہ کہا لا يملکون لانفسهم برہا ولا نفعا ولا يملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا کئی مخلوق نہ تمہیں موت دے سکتی ہے نہ زندگی دے سکتی ہے نہ مردے میں جان پیدا کر سکتی ہے نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں اپنے دل میں اتار لو یہ بات کہ اللہ ہی سب کچھ ہے اللہ ہی سب کچھ ہے اللہ ہی سب کچھ ہے وہو اللہی فِسَّمَا عِلَا آسمانوں پر بھی اللہ وَفِالْ أَرْضَا زمینوں پر بھی اللہ لِلَّهِ الْمَشْرِقِ اور مشرق میں بھی اللہ وَالْمَغْرِبِ اور مغرم میں بھی اللہ فَعِنَمَا تَوَلُّو فَثَمَّ بَجْهُ اللَّحِ اور الشمال میں بھی اللہ جنوب میں بھی اللہ اور آگے بھی اللہ اور پیشے بھی اللہ اور دائیں بھی اللہ اور بائیں بھی اللہ اور اوپر بھی اللہ ہواوں میں اللہ پانیوں پہ اللہ فضاوں پہ اللہ بحر پہ اللہ بر پہ اللہ خشکی پہ اللہ تری پہ اللہ نباتات پہ اللہ جمادات پہ اللہ حوانات پہ اللہ آبی پہ اللہ ناری پہ اللہ نوری پہ اللہ ہوائی پہ اللہ خاکی پہ اللہ مادی پہ اللہ رہانی پہ اللہ تہخاک چڑھ رینڈنے والے پر اللہ ہواوں میں اڑنے والے پر اللہ پھنکارنے والوں پر اللہ تھارنے والوں پر اللہ چنگھارنے والوں پر اللہ مہکنے والوں پر اللہ برسنے والوں پر اللہ گرجنے والوں پر اللہ شمکنے والوں پر اللہ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخده سنت ولا نوم لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذل الذي يشفع عنده اللہ بیذن یعلم ما بين ایدیهم وما خلفهم ولا یحیثون بشیئ من علمه الا بما شاء وصیق رسیه السماوات والارد ولا یعوده حفظهما وهو العلي العزیم له ما في السماوات وما في الارد وما بينهما وما تحت الحراء وان تجهر بالقول فانه یعلم السر واخر امن خلق السماوات والارد وانزل لكم من السماء ماء فامتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها ایلہم مع الله ایلہم مع الله ایلہم مع الله بل هم قوم يعدلون امن جعل الارد قعارا وجعل خلالها انهارا وجعل الهار واصي وجعل بين البحرين حاجزا ایلہم مع الله ایلہم مع الله ایلہم مع الله ایلہم مع الله قوي حيئا لك ساق قوي حيئا لك تكركا قوي حيئا لك شريك بل اکثر ہم لا يعلمون قليلا ما تذكرون قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ وما يشعرون ایانا يبعثون وإلهكم إله واحد لا إله الا والرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتكبر الخالق الباری المصدر القهار البحر الغفار القهار ابهاب الرزاق الفتاه العليم القابض الباسق الخافض الرافع المعز المذل السمع البصير الحكم العدل اللتيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسیب الجليل القريم الرقیب المجیب الواحی المجید الباعث الشهید الحق الوقیل القبی المتین الولی الحمید المصی المفد المعید المحی الممیت الواجد الماجد الواحد الاحد السمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباتن الوالي المتعال البر التوضاب المنتخم العفوظ الرئيخ مالك الملک ذو الجلال ولكرام المقصد الجامع الغني المغني المانع الدار النافع النور الهید البدوع الواقع الوارث الرشيد الصبور جل جلاله يالله 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 اس کے آگے چھک جاؤ اس کے آگے چھک جاؤ میں تو جھٹکے سے سمجھا تو معافیت سے سمجھ جاؤ بھٹے پر لیٹے ہوئے مجھے ان گھڑیوں پہ دکھتا جو غفرت میں گزر گئیں اگر میں نے چالیس سال میں صرف چار مہین جنیا کا کاروبار کیا ہے انیس سو چراسی میں میں نے اپنے کپاس خود کاشت کروائی تھی اپنے والد مرہوم سے پوچھ کر اس کے بعد آج تک براہ راست میں نے کوئی دنیا میں لگ کے کام نہیں کیا پھر بھی جب میں پھٹے پر تھا اور مجھے موت نظر آ رہی تھی وہ کہا ہائے میری وہ راتیں جو غفلت میں گئیں میرے وہ دن جو غفلت میں گئے میرے وہ دن جو نافرمانی میں گئے ہائے آج میں انہیں واپس کیسے لاؤں میں واپس کیسے لاؤں میں انہیں کہاں سے کھینچ کے لاؤں میں انہیں کیسے نورانی بنوں جن راتوں میں میں تحجد نہ پڑھ سکا میں آج انہیں کیسے نفروں سے روشن کروں جو دن میں غفلت کا شکار گزار گیا وہ دن میں کیسے اللہ کی یاسے آباد کروں مجھے سب سے بڑی حسرت اس وقت ان لمحات پر تھی جو غفلت میں گزر گئے نہ بیوی یاد نہ بچے یاد نہ جہداد یاد نہ اولاد یاد نہ آہ یاد نہ واہ یاد نہ منصب یاد کشنا تھا میرے سامنے وہ گھڑیاں تھی جو غفلت میں گزر گئیں ہائے میں کہاں سے لوٹا ہوں میں کہاں سے لے کر آؤں اب اگر میرے اوپر اللہ کی تقدیر نافذ ہوتی ہے اور موت میرا چراغ زندگی گل کرتی ہے تو میں اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوں گا اس خوف نے مجھے لرزایا ہوا تھا مجھے اللہ کی رحمہ سے امید تھی کہ میں اس کے بندوں کے حق میں میرے ہاتھ صاف تھے تو اس کی ذات کے حق میں میرے ہاتھ گندے تھے لیکن مجھے امید تھی کہ وہ اس ضربار میں بہت رحمت کرتا ہے بہت در گزر کرتا ہے ایک آدمی لائے جائے گا فرشتے کہیں گے یا اللہ اس کے پاس کوئی نیکی نہیں جہنم میں ڈال دیں تو اللہ تعالیٰ فرمائے گے ہاں میرے بندے ایسے ہی ہے کہے گا جی ایسے ہی ہے وہ کہے گا اللہ کوئی ہے بھی صحیح کوئی نیکی ہے بھی صحیح کہے گا یا اللہ ایک ہے اگر تُو سمجھے تو کہ وہ کہا کہ میں اٹک میں تجارت کرتا تھا اٹک تمہاری وجہ سے کہہ رہا ہوں میں نے جس کو دینا ہوتا تھا وعدے پہ دیتا تھا اسے دوسرا چکر نہیں لگواتا تھا اور جس سے لینا ہوتا تھا وہ سو چکر بھی لگواتا تو اس کو تنگ نہیں کرتا تھا بھئی یہ ایک ہے اگر تُو اسے سمجھتا ہے تو ہے ورنہ نہیں ہے تو میرا اللہ کہے گا تُو تو میرے بندوں کے ساتھ اتنی آسانی کرتا رہا اور اتنا بھلا کرتا رہا کہ دینے والے کو بھی تنگ نہ کیا فوراں ادا کیا اور لینے والے کو بھی تنگ نہ کیا اسے محلت دیتا رہا جا اسی پہ تیرے سارے گناہ معاف اور جنت واجب اللہ کے بندوں سے اچھا سلوک رکھا کرو صرف تصویر پڑھنے سے نہیں اللہ راضی ہوتا صرف حاج عمریں نہیں ہیں اللہ کو پانے کیلئے لوگوں کے آنسوں پوچھو لوگوں کی مدد کو پوچھو لیکن یہ سیاست دانوں کی طرح نہیں پھر اخبار میں خبریں دلواؤ یہ تو ووٹ کے لئے کرتے ہیں تم اللہ کے لئے کرو کہ میرے رب کو اپنے بندوں سے حسن سلوک پسند ہے اپنے اللہ کو پالو اور اس دنیا کے دھوکے سے نکلو یہ فرائٹ فریب ہیں ہائے ہائے مرنے والے سے پوچھو موت کیا چیز ہے اور دنیا کی کیا حقیقت ہے میرے بھائیو میرے بھائیو زندگی کا ہر واقعہ عبرت ہے اگر آنکھ کھل ہوئی ہو میری بیماری میرے لئے رحمت بن کر آئی پھر مجھے وہ لوگ بڑے نادان نظر آئیں جو دنیا پہ لڑ رہے ہیں سگے بھائی آپس میں نہیں بولتے آپس میں ایک چھاتی کا دودھ پینے والے بھائی آپس میں نہیں بول رہے ایک چھاتی کا دودھ پینے والی بہنیں آپس میں نہیں بول رہے ایک تھالی پیالی میں کھایا پیا ایک چھت کے نیچے سالہا سال گزرے ایک کھاٹ پہ سالہا سال گزرے ماہوں میں باہیں دے کر سوئے آج شکل دیکھنا گوارہ نہیں ہے چند سکوں پر چند مرلوں پر چند ٹکووں پر یا چند غلط بول پر بائی کھاٹ اوہ نہ لڑو یہ لڑنے کی جگہ نہیں ہے اوہ میں اور تم مٹی کا ڈھے رہے ہیں اگر موت مجھے کھا جاتی تو اس وقت میرے کیوڑے جنہوں نے مجھے کھانا تھا وہ کیوڑے بھی مر چکے ہوتے اور ایک ہڈیوں کا ڈھانچا خوفناک سا تہے خاک پڑا ہوتا پھر کچھ عرصے کے بعد زمین کی تپش اسے بھی راکھ بنا دیتی گلا دیتی اور اسے بھی مٹی بنا دیتی اور پھر یہ ہونا ہے میرے ساتھ بھی تمہارے ساتھ بھی زمین کروٹ بدلے گی نیچے کا اوپر جائے گا اوپر کا نیچے جائے گا پاگل ہوایں اٹھیں گی بگولے اٹھیں گے اور ہماری خاک کو ایسے ہی بے نشان کر دیں گے جیسے میرے رب نے کہا ہل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئن مذکورا یہ کاروبار کے دھوکوں سے نکلو تجارت کے دھوکوں سے نکلو سیاست کے دھوکوں سے نکلو حکومت کے دھوکوں سے نکلو گانے بجانے کے دھوکوں سے نکلو آو آو محمد مصفاق کی تلم میں آو اس کی ہاتھوں میں ہاتھ دے دو وہ تمہیں اللہ سے ملا دے گا تمہیں اللہ تک پہنچا دے گا تمہیں اللہ کا بنا دے گا اور کل محشر میں تمہارا سفارشی بن جائے گا حسب نصب نہیں چلتا شاجی سے کام نہیں بنتا ہاں ہاں ابو لہب بھی شاجی تھا ابو لہب بھی شاجی تھا لیکن میرے رب نے کہا اور بلال غلام تھا اور غلام زادہ تھا خود غلام باپ غلام بلال کے دادے کا نام جو کوئی مجھے بتا دے میں اس کے لئے جھولیاں اٹھا کے دعا کروں گا کہ مجھے آج تک کسی کتاب میں بلال کے دادے کا نام نہیں معلوم ہوا اتنا بے نشان انسان لیکن میرے نبی نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو میرے ساتھ ساتھ جنت میں داخل ہوگا محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنی زندگی بناو یہ دنیا کے جھمیلے جھگڑے اللہ کے راستے چھوڑو موت کا جھٹکا یہ ساری چیزیں بے کیف کر دیتا ہے ساری چیزوں سے جی اچھاٹ کر دیتا ہے ساری چیزوں سے دل ہٹا دیتا ہے شہر پہ حملہ ہوا فتح ہوا بادشاہ زخمی ہو گیا مقریب المرب ہو گیا لیکن شہر فتح ہوا تو سردار فتح کی مبارک دینے آئے تو وہ ایک بڑی غمگین حسرت بھری مسکراہت لبوں پہ بکھر آئی اور کہنے لگا میں اب مبارک سے بے نیاز ہو چکا ہوں ولی آیت کو مبارک دو جو میرے بعد حکومت سنبھالنے والا ہے اپنے ہاں کو مردہ شمار کرو گے تو بھائی بھائی سے نہیں لڑے گا پڑوسی پڑوسی سے نہیں لڑے گا میئے بیوی آپس میں نہیں لڑیں گے اولاد ماں باپ کی ناف فرمان نہ ہوگی تمہارا ترازو غلط نہ دولے گا تم چھوٹے مقدمے فائل نہ کرو گے تم غلط راہوں پہ نہ شلو گے لیکن اگر زندہ رہنے کے جلبوں سے زندہ رہے تو نہ تمہیں اللہ یاد آئے گا نہ اس کے رسول نہ اس کے آنسوں نہ اس کی قربانیاں نہ اس کی اولاد کی قربانیاں ایک پتھر دل لیے پھرتے رہو گے اور پتھر بن کے مٹی میں چلے جاؤ گے اور اللہ کے دروار میں بے حیثیت ہو جاؤ گے اس محمد مصفہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آؤ بوتو قبل انت موت وہوہ میں ساری چالیس سال سے تبلیغ میں ہوں پڑھنے پڑھانے میں ہوں پھر یہ حدیثیں میں نہیں سمجھا تھا میں بیماروں کے سمجھا ہوں ادہ نفس کا من اہل القبور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر میں بیماروں کے سمجھا ہوں حضرت علی کا فرمان میرے بچوں احی قلب قبل موعظہ دل کو زندہ رکھنا قرآن سے وَنَوْوِرْهَ بِالْحِقْمَةِ اور اسے نورانی بنانا وہ تو پہلی نورانی ہیں کہ جنت کے سردار ہیں لیکن میرا لیکن یہ فرمان آ رہا ہے یہ فرمان آ رہا ہے نورہ بِالْحِقْمَةِ کہ اپنے دل کو روشن رکھنا رسول پاک کی حدیثوں سے رسول پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے دل روشن ہوتے ہیں قرآن سے زندہ ہوتے ہیں حدیث سے روشن ہوتے ہیں قویہ بِزَوَدْ اور دل کو کشتہ کھلانا تاکہ مضبوط ہو جائے کس چیز کا کشتہ امیر المومنین زہد کا کشتہ دنیا سے بے رغبتی کا کشتہ دنیا سے نفرت کا کشتہ کھلا تیرا دل مضبوط ہو جائے گا بادشاہ بھی تجھے مچھر نظر آئیں گے مکھی نظر آئیں گے ورنہ تم ڈی سی او کے سامنے بھی ایمان بیج جاؤگے ایس بی کے سامنے ایمان بیج جاؤگے اور اگر دل کو دنیا سے بے رغبت کر دو تو پھر ساری دنیا کے بادشاہ تمہاری نظر میں وہ بلی کے بلونگڑے تمہیں نظر آئیں گے وَذَلِّلْهَ بِالْمَوْتِ اور موت کی یاد سے دل کو لگاؤں دے موت کی یاد سے دل کو لگاؤں چاہا موت کی یاد سے دل پہ قابو پا موت کی یاد سے اسے بست کر اسے نیچہ کر اسے نیچے لے جاؤں اور نیچے ہونا سیکھو اللہ تمہیں اونچہ کر دے گا وَقَرْرَهُ بِالْفَنَا اور میرے بچوں اپنے آپ کو یاد دلاتے رہنا کہ مر جانا ہے قَرْرَهُ بِالْفَنَا حضرت علی کا یہ قول میں نے آج سے تیس سال پہلے پڑھا تھا پھر میں نے اسے یاد کیا تھا پھر میں نے اسے اپنا وظیفہ بنایا تھا پھر میں اسے ہزاروں لاکھوں دفعہ سنا چکا ہوں لیکن آج میں جیسے سنا رہا ہوں ایسے پہلے کبھی نہیں سنا سکا قَرْرَهُ بِالْفَنَا اسے اقرار لے کہ تجھے مرنا ہے اسے منوا کہ تجھے مرنا ہے تجھے مرنا ہے اجل ہی نہ شوڑا نہ کسرا نہ دارا اسے اسے سکندر سا فاتے بھی ہارا ہر اکھلے کی کیا کیا نہ حسر السدھارا پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھا ٹھا سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے قَرْرَهُ بِالْفَنَا اسے منوانا کہ تجھے مرنا ہے اسے منوانا کہ تجھے مرنا ہے اوہ مان جاؤ اللہ کے واسطے مان جاؤ میری میری تقریب نہ سنو میری فریاد سنو میری پکار ہے امت زوال میں ہے ملک تباہی کے دہنے پر ہے امریکہ نے کچھ بھی نہیں کیا آپ نے کیا ہے میں نے کیا ہے کشتی کو ڈبونے میں موجے بھی ضرور ہاتھ دکھاتی ہیں پر جب مسافروں کے ہاتھ میں ہی کلھاڑ یہاں اور وہ خود ہی پھٹے توڑ رہے ہیں تو پھر موجوں کو کیا کہنا تو یہ جرہ ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا مجھے رازنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے رازن کا کام تو ڈاکے ڈالنا ہے تو کیوں سو گیا تھا غیر قوموں کو گلے نہ دو کہ یہودیوں نے یہ کر دیا عیسائیوں نے یہ کر دیا نہیں 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 میرے تمہارے ظلم نے ہمیں ڈبو دیا ماں باپ کی نافرمانی نے ڈبو دیا زنا کے اڈوں نے ڈبو دیا شراب کے اڈوں نے ڈبو دیا عدالتوں کے ظلم و ستم نے ڈبو دیا عوام کے ظلم و ستم نے ڈبو دیا اور افسران کی بدھیانتی اور خیانت نے ڈبو دیا اور سیسدانوں کے بدیندر خیانت نے ڈبو دیا عورتوں کی بے پردگی نے ڈبو دیا گنگروں کی چھنکار نے ڈبو دیا جام کے چھلک نے ڈبو دیا مظلوم کی آہویں ہمیں لے بو بیں مظلوم کی فریادیں ہمیں لے بو بیں مظلوم کے آنسو آگ بنے اور پورے ملک کو جلا کے راہ کر دیا مظلوم بن جاؤ مظلوم بن جاؤ امام حسین کے ساتھ کھڑے کر دیے جاؤ مظلوم بن جاؤ اس سے منواؤ کے مر جانا ہے بہت بڑا مجمع ہے مجھے سوا گھنٹے سے آگے بولنی کی اجازت بھی نہیں ہے ابھی لیکن میں آگے جا رہا ہوں میری طبیعت اب ساتھ چھوڑ رہی ہے لیکن احباب جمع امیر حال دل کہلے پھر التفاة دلے دوستہ رہے توبہ کرلو اللہ کے واسطے توبہ کرلو توبہ کرلو اللہ اس کے رسول سے ذلہ کرلو قررہ بالفنا اس سے فنا کا اقرار لے میں تو جھٹکا کھا کے سمجھا تم بن جھٹکا کھائے سمجھاو وَعَرَدْ عَلَيْهِ اَخْبَارَ الْمَادِينَ اس میں آباد ہو گئے اندھیر کوٹھڑی میں جا کے مٹی میں مٹی ہو گئے میرے بیٹے حسن اے گین توبک ستہے خاک چلا جائے گا تو لہٰذا تو لہٰذا یہ آخر جملہ سنانے کے لئے ساری نزیحت کو سنایا ہے وسیحت ہے ساری وسیحت کو سنایا ہے آخر جملہ میرے لئے تمہارے لئے ہرار جملہ ہے پر یہ آخر جملہ نچوڑ ہے فَلَا تَبَ فَلَا تَبَ آخرتَكَ بے دنیاک بل بے دنیاک بے آخرتک واہ واہ کیا علم اللہ نے دیا نبیوں کے بعد سب سے بڑا علم حضرت علی کو اللہ نے احطا فرمایا فرمایا میرے بچوں میرے بچوں جب دنیا اور آخرت میں ٹکر ہو ایک ہاتھ میں رہتی ہے اور دوسری ضرور جاتی ہے آخرت لو تو دنیا گئی دنیا لو تو آخرت گئی تو کیا کرنا اگر میرے بیٹے ہو تو دنیا چھوڑ دینا آخرت نہ چھوڑنا دنیا بیش دینا آخرت نہ بیشنا نہ بیشنا آخرت کو دنیا کے بدلے بلکہ دنیا کو بیش دینا آخرت کے بدلے کہ دنیا بچاؤگے تو پھر بھی چھوڑوگے آخرت بچاؤگے تو دنیا بھی تمہاری آخرت بھی تمہاری تو میرے بھائیو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی پناو اس کی زندگی روز روشن کے طرح محفوظ ہے موجود ہے وہ نبی حاشمی وہ عربی وہ قریشی وہ مکی وہ مدنی وہ حجازی وہ مدنی وہ رحمت للعالمین وہ شاہد وہ مبشر وہ داعی الاللہ وہ سراج منیر وہ مزمل وہ مدفر وہ طاہا وہ محمد وہ احمد وہ ماہی وہ حاشر وہ عاقب وفاتح وخاتم ورحمة للعالمین وما ارسلناك الا کافتا للناس بشيرا ونذيرا وما ارسلناك الا رحمة للعالمین يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعیا الاللہ باثنه وصراجا منیرا يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا آئے 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 کیا لاد ہے میرے رب کا ان کلمات میں الفاظ میں میں ترجمے میں کہاں بتاؤں اور خاک بتاؤں اور کوئی آئے اور مجھے بتائے کہ میں بتا سکتا ہوں میں کہوں گا تو جھوٹا ہے مزمل کے لاد کو اردو کہاں بیان کرے يا ایها المدفر اوئے کیا پیار کیا محبت کیا عشق کیا ناز و انداز يا ایها المدسر قم فانذر وربك فكبر يا ایها المزمل قم الليل الا قليلا وما ارسلناك الا رحمة للعالمين تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيره والضحاء والليل اذا شجع ما ودعك ربك وما قلا وللاخرة خير لك من الالا ولا سوف ويعطيك ربك فطرد ارأ لم نشرح لك صدرك وبضعنا عنك بزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك انا عاطيناك الكوفر فصل لربك وانعر انا شانيك هو الابطر والنجم اذا هوا ما ظل صاحبكم وما غضا وما ينتقن الهوا انه الا واحي يوها علمه شديد القوة ذو مرة فسضا وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنا فاوها الى عبده ما اوها ما كذب الفؤاق ما رأى افتمارونه على ما يرى نون والقلم وما يصرون ما انت بنعمة ربك بمجنون وان لك لا اجنا غير ممنون وانك لا على خلق عظيم قرآن من نبيك صناء من نبيك ناتخانيك يا محمد يا احمد يا ماهي يا حاشر يا عاقب يا فاتح يا خاتم يا ابو القاسم يا طه يا ياسين يا مزمل يا مدخر يا شاهد يا مبشر يا نذير يا داعي الى الله يا السناج المنير يا محمد بن عبد الله بن عبد المكتلم بن هاشم بن عبد المناخ بن قسي بن كلاب بن مرة بن كاب بن لوين بن غالب بن فهر بن مالك بن نذر بن كنانا بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مذر بن نزار بن مؤد بن عدنان بن ايد بن هميسة بن سلامان بن عيس بن بوج بن قموال بن عبي بن عوام بن ناشد بن حزى بن بلباس بن يدلاف بن طابخ بن جاهم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبخر بن عبي بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يسرب بن يحزن بن يلحم بن يرعوى بن عيدي بن زيشون بن عسر بن اقناد بن ايهام بن مقصر بن ناحف بن زاره بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن عادر بن ناحور بن سروش بن رعو بن فائش بن عابر بن ارفق شاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشاله بن ادروس بن يرد بن ملحل ایل بن خینام بن آنوش بن شیش اور بن آدم اليه السلاة والسلاة اے ہمارا رسول ہے اے میرا تیرا رسول نہیں ہے کل قائنات کا رسول ہے نبیوں کا بھی نبی ہے رسولوں کا بھی رسول ہے آج اللہ کے دربار میں توبہ کرو اور اللہ اس کے رسول سے صلح کی نیت کرو کرتے ہو نیت کرتے ہو نیت نیت کرتے ہو کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ اب میرے کہنے سے نہ کہو اپنے اندر کی صدا بنا کر کہو کہ یا اللہ آج تک اپنی من مانی کی آج کے بعد وہ کریں گے جو تُو کہے گا وہ چھوڑ دیں گے جو تُو چھڑوائے گا جو تُو کہے گا وہ ہم کریں گے یا اللہ تیری چاہت میری چاہت تیرے معبوب کی چاہت میری چاہت کہو یا اللہ میری توبہ ہوگئی پکی توبہ ہو گئی نا ہاں ڈھرو نہیں اگر ٹوٹ گئی تو پھر کر لینا یہ کونسا جنہ کا بادشاہ ہے جو ایک دفعہ یا دو دفعہ یا دس دفعہ کے بعد معاف نہیں کرے گا وہ کہتا ہے جب مرضی توڑ پر تو توبہ کر میں قبول کروں گا جتنی دفعہ مرضی توڑ پر تو توبہ کر میں قبول کروں گا اور اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا پھر ایک دفعہ کہہ دے توبہ تو قبول کروں گا اس توبہ کو پکا کرو پورے عالم کے مسلمانوں سے توبہ کرو اور پورے عالم کے انسانوں کو جا کے کلمہ سناو سمجھاؤ یہ تبلیغ کی ذمہ داری ہے جس امت کو عطا ہوئی ہے پوری دنیا کے انسان شے سات عرب اللہ ہی جانے کتنے ان میں پانچ شے عرب وہ ہیں جو اللہ کو پہچانتے نہیں کچھ تو جانتے ہی نہیں کچھ نے غلط جانا اور جو صحیح جانتے ہیں وہ بھلا چکے ہیں تو خود بھی توبہ کرو اور ساری امت سے جا کے توبہ کرو اسے اپنا کام سمجھو تبلیغ جماعت کی رکنی ہے نہ سمجھو وہ تبلیغ کوئی جماعت نہیں ہے یہ کوئی فرقہ نہیں ہے یہ کوئی تحریک نہیں ہے یہ ختم نبوت کی محنت ہے یہ کلمہ توحید کی محنت ہے کہ لا الہ الا اللہ یا اللہ تیرے ہی آگے سر جھکاؤں گا محمد الرسول اللہ یا تیرے نبی کے طریقے پر مرمٹوں گا لا نبی آبادہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو یا اللہ تیرے اور تیرے نبی کے پیغام کو لے کر ساری دنیا میں جاؤں گا تبلیغ تو کلمہ کی محنت ہے ختم نبوت کی محنت ہے پشلی پہ توبہ کرو آپ اس میں لڑے ہو صلح کرو نماز نہیں پڑھتے شروع کر دو زخاة نہیں دیتے حساب جوڑ کے ادا کرنا کرو آپ اس میں لڑائیاں ہیں معفیہ مانگو پہل کرنے والا بڑا درجہ پائے گا پہل کرنے والا انچہ ہو جائے گا حضرت امام حسن کے حضرت علی نے شادیاں کی حضرت فاطمہ کے بعد سات شادیاں مزید کی آٹھ شادیاں ہیں تو ایک بیٹے ہیں محمد بن حنفیہ جو بہت بڑا نام ہے ان کا تاریخ میں حسن حسین عباس کے بعد ان کا بہت بڑا نام ہے تو ان میں اور امام حسن میں کوئی آپس میں کھٹ بٹ ہو گئی آپس میں تلخی ہو گئی تو محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حسن کو خط لکھا کہ میں حنفیہ کا بیٹا ہوں تو فاطمہ کا بیٹا ہے دیکھ مجھے منانے کے لئے آجا ورنہ میں خود آجاؤں گا منانے اور میرا جی نہیں چاہتا کہ حنفیہ کا بیٹا فاطمہ کے بیٹے سے بازی لے جائے کہ میں منانے آوں گا تو میرا درجہ بڑھا ہو جائے گا لہذا میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرا درجہ فاطمہ کے بیٹے سے بڑھا ہو تو جب میرا خط ملے تو مجھے منانے آجانا جب حضرت حسن نے خط پڑا تو نہ جوتے پہنے نہ ٹوپی پہنی ننگے سر ننگے پاؤں دور لگائی اور جاگر اپنے بھائی کو گلے لگا لیا اتنے بڑے بڑے شہزادوں میں بھی کھٹ بٹ ہو جاتی ہے تم عام انسان ہو یہ بہت بڑا مجمع ہے لڑے ہو صلح کرو حق مارا ہے کسی کا ادا کرو کوئی غلط مقدمے عدالتوں میں پھنسانے میں فرن لو ورنہ ظالم کی شدید ترین پکڑا ہے آخرت میں ایسا تو ظانی نہیں پکڑا جائے گا جیسا ظالم پکڑا جائے گا شود میں پھنسو گئے ہو باہر نکلو نہیں نکل سکتے ہو معافی مانگو اور آہستہ آہستہ نکلنا شروع کرو اتنا تو کرو کہ سیمیں گا تاؤں تو بدل کے کرنٹ کر دو اس میں کیا دیر لگتی اس میں کیا دیر لگتی مانکوں کے دھوکوں سے نکلو جس قوم میں سود پھیلتا ہے وہ قوم فقر و فاقع کا شکار ہو جات نمازیں نہیں پوٹن رہے توبہ کر کے شروع کر دو سزارے بائنیت کر دو جہاں جہاں آہ سے آئے ہو اپنی مرکزوں میں جمرات کو مرکز میں جاؤ اگر جمرات کا انتظام نہیں ہے اپنے اپنے مسجدوں میں گشت کرو تعلیم کرو مہینے کے تین دن کی جماعتیں بنا بنا کے نکلو اور پھر چارچر مہینے چالیس آئی دن کے لیے اپنے پورے ملک میں سفر کرو سال سات مہینے کے لیے ساری دنیا میں سفر کرو اس طرح کروگے اللہ ایمان کی بہار لائے گا بولو بتاؤ اب نکت کون تیار ہے